السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن لہو عابدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی القریم میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا دانستہ جان بجھ کر کے ویسے تے میں نادان ہی سا نہ سمجھ ہی سا مگر کچھ گناہ ایسے نے اے اللہ جڑے جان بجھ کے کیتے نے ہر بندہ اپنے اللہ دے حضور ارزا لاسکتے کہ میں تو نادان ہی تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوہ نہ کیا بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا بات دل میں ہی تھی اور دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا ایسا کول ہے ایسا کول ہے کہ جس نے زبان کا تکلف لف بگوارانکی ایسا کول ہے وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ وَبَارِك جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وَعَلَيْهِ وَعَلِهِ بہت پیاری تلاوت ہوئی اور اسے طرح حافظ شاید صاحب نے اللہ دی حمد اور پیار پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ دی نَعْتِ نَعْتِ رَسُول صل اللہ علیہ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُنَائِ تو میں نو یاد آ رہا سی کہ حافظ صاحب جو میں شروع اندر ابتدا اندر استاد محترم دی بات سنا رہا سن تے میرے ذہن اندر بھی بات آئی کہ مدتیں بیت گئیان نے جامعہ اسلامیہ اندر آیا ہویا کافی ساتھی ماشاءاللہ اب آئی محسن بھی تشریف فرمان ہے تے مدتیں بیت گئیان استاد محترم نو سبق سنایا ہویا تے اس گالدیاں میں مدتیں بیت گئیان کہ استاد محترم نو سامنے بیٹھ کے سنیا ہویا اس ساریاں باتاں بجانے اللہ سونا میرے اساتذہ اکرام خصوصاً قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی خطیب شیعہ قاری عبد الحفیظ صاحب فیصل آبادی اور باقی بھی ساڑے سارے اساتذہ اکرام اللہ سونا سارے آنو سہتن والیاں اور اللہ سونا ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں اتا فرمائے اور اللہ سونا سانو این آواز تے صدقہ جاریہ بڑھنے دی توفیق اتا فرمائے میں اختصار نال سبغت اللہ اللہ دا رنگ جو اللہ نے ساری دنیا نو اپنے رنگ اندر رنگ چھڑیا مختصر جائے وقت اندر میں انشاءاللہ بیان کرانگا اللہ دے قرآن تو بلا تمہیدی بات دا آغاز کر دیا فرمایا اللہ کریم نے فرمایا جی سبغت اللہ رنگ رنگ اللہ دا کتنا پیارا رنگ میرے اللہ سونے دا فرمایا ومن احسن من اللہ سبغہ اللہ دے رنگ تو زیادہ سونے رنگ بلا کیڑا ہو سکتا ہے احسن تے خوب رنگ میرے تیرے اللہ دا ان جنہ لوگاں تے اللہ دا رنگ چھڑیا ہے اور لوگ بول دینے کہیں دینے ونحن لہو عابدون عسیوں سے اللہ دی عبادت کرنے والے عدے بندے آنا ہے اللہ اللہ نئے آج مختصر جائے وقت اندر بیان کرنے والا خواہ سبغت اللہ اے رنگ رنگ پیدا کرنے والا میرا تیرا اللہ رنگ ماسٹر جناب محمد رسول اللہ اور جناتے رنگ چڑیا ہے وہ بڑھ گئے اولیاء اللہ اے اللہ دی توحید والا رنگ نا ہے جیڑا اولیاء کرام تے صحاب اعظام تے چڑی آئے نا ہے اللہ اللہ پھر میں اس طرح اللہ دے رنگ دیکھ جھلک قرآن مجید ویچوں کیوں نہ بکھاندہ چلا جانا ہے ایک پندہ ایسا غیے جد تے ربدی توحید دا رنگ چڑ چکے آئے اللہ اللہ انہوں لوگ مار مار رہنے صورت آسین صورت آسین اللہ اللہ اے جناب مفسرین دا نام حبیب نجار رکھے دھر کھانے اللہ اللہ حبیب نجار دا نام بیش ورد دھر کھانے اللہ اللہ تے جناب اللہ دا قرآن بولے آئے لوگ آنے جدو نبیان دی حمایت کرن آست اگے آیا نبیان لوگ چھاڑ دیں دینے اس جناب اللہ دے ولین پکڑ لیں دینے نیچے لٹایا خوی آئے اللہ اللہ لوگ مارا مار رہنے کیوں مارا مار رہنے کیوں جو اے دے اللہ دی توحید دا رنگ چڑھ چکے آئے لوگ آنے راب دی توحید رنگ اندر رنگ چاند آئے کہہ کی رہ آئے کہہ دے وام مول ی اللہ آئے وام مول ی اللہ آئے وام مول ی اللہ آئے اعبد اللذی فطر نی وائل ای تر جعور اللہ اللہ کہہ رہے آئے میں اس اللہ دی عبادت کیوں نہ کر آئے جن نے مین پیدا فرما آئے جے دی طرف تس لوٹ آئے جاؤ گے آئے اتخید من دون گی آل گت ال ای رید نی رحم آل بے دور اگر میرا رحم آل میں کوئی نقصان پہنچانا چاہوے میں کس تقلی پندر مبتلا کرنا چاہوے میں کوئی سا پہنچانا چاہوے اللہ لائے جیڑے تسی الہ بنائے جن لائنو تسی پوچھ دے لائنو شفاعتم شیعہو و لائن قیدو دور اے مہینو بچان والے نہیں نے اے مہینو کس کفایت نہیں کر ساگ دینے اس وجہ تو اینا تے رنگ چڑھ آئے اس رنگ دے بدلے اندر انہیں اس حبیب نجار دی جان نکلن لگ دی او اس مال تو اس رنگ دے بدلے اندر اللہ جر اطا فرماؤ دینے اللہ دی تر پہ لال جان دائے کہ ادھ خلیل ادھ خلیل ادھ خلیل ادھ خلیل جل اللہ اے میرے حبیب نجار جو جل تندر داخل ہو جائے جان دی جان دی وار کوشش کھر دائے کاش کہ میری قوم رنگ رنگ جان دے دیکھیں دا جار ہے قال یا لئی تا قوم یعلم بیم غفر لی رب و جعل نی من الم کر می لی کاش جان لیں دے نی رب نے میں کیوں معاف فرما ہے میں کیوں معزز بنا چھڑے آئے اللہ اللہ بابا جی سمسام رحمت اللہ لائے اس طرح جڑیاں لان دی رنہ اللہ اللہ تحیید والے ناغ دی میں ڈنگی ہوئی ہیں میرے دوست تینے بڑے پیارے سانوی عام بندے سمجھ نہیں کہ تحیید ناغ بابا جی سمسام رحمت اللہ ناغ دی نال تشبیح دے رہنے مگر جدو پوری نظم تے غور کیتا جاوے تے ایدہ مطلب بن دا کہ جڑا مشرق انہو توحید ناغ ورگی لگ دی انہو توحید زہر ورگی لگ دی اس وجہ تو بابا جی کہنے نے ویسے تے مثال بنی نا کہ جڑا ساپ دا دنگ پانی نہیں مانگ دا اے تے جڑا توحید دا دنگ ہے رب دی جنت مانگ دائے تے جیڑا توحید دنگ آگیا انہو اللہ جنت عطا فرمائے گا بارحال میرے دوست نے آکھ اسی کہ جملہ تھوڑا چینج کر لیں بارحال میں نہیں لگ دا کہ ضرورت محسوس ہوئی اللہ سن نظر کہ سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگ یو یا توحید والے ناغ دی میں ڈنگی یو یا سبغت اللہ تلہ سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگ یو یا توحید والے ناغ دی میں ڈنگی یو یا اے میں پیرو تے فقیرو منو گیری نہ پیرو خان کہا تے مندرہ تے پیری نہ پیرو میں تے توحید سنجیر نال ڈنگی سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگی یو یا میں نو رب بلا کچھ چنگ لگ دا نہیں میں نو رب بلا کچھ چنگ لگ دا نہیں تم باغ دی نہیں تے خوف اگ دا نہیں تم باغ دی نہیں تے خوف اگ دا نہیں او لنگ لائے سور یا لنگ سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگ یو یا توحید والے ناگ دی میں ڈنگ یو یا او پر نا مو کر او پر نا مو کر وڈی 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 باری گدی والے آ میرا ساک پھریں پوچھ دا تو دل کال یا اے وڈی باری گدی والا کی آگ ڈائے نیرا پلڑا پھڑ لاؤ میرے ہاتھ تے بیعت کر لاؤ میری من نو ہورا دی چھڑو مینو وڈی را من لاؤ مگر ان ایک رو کہیں دی او پر نا مو کر وڈی باری گدی والے آ میرا ساک پھریں پوچھ دا تو دل کال یا میں تے الست والے روز دی گی منگی یا الست والا روز گڑ الست بی رب بی کم قول بلا نیک رو نے وعدہ جو دے چھوڑے آئے کہ میں تے رب دی تو ہی دندر رنگی گئی آئے اللہ اللہ نیک رو کہیں دی او پر نا مو کر وڈی باری گدی والے آ نیرا ساک پھریں پوچھ دا تو دل کال یا نحل لہو ونحل لہو عابدون آمدون 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 آمدون